اس طریقے سے فندے بنا لیں گے دیکھیں اور بارہ نمبر کا سلائی لیں گے اور اس میں ہمیں سلائی کو اس طریقے سے ان کر کے دونوں ٹائٹ کر دینا ہے اب دیکھیں جو دول والے اون ہے اسے انگوٹھے میں رکھیں گے اور سنگل والے کو اس والے فنگر میں رکھیں گے اور اس سے پہلے ہمیں اس طریقے سے لیں گے پھر اوپر سے لیں گے اور اس کے اوپر سے لاکے چھوڑ دیں گے پھر دونوں کو کھیچ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ فندے بہت آسان طریقے سے اور آرام سے بن جائیں گے تو ہمیں واپس سے ایک بار دیکھ لیجئے اس طریقے سے انگوٹھے والے اون کو لیں گے اور پھر سنگل والے اون کو لے کے اس کے اوپر سے لاکہ ایسے چھوڑ دیں گے دیکھیں بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ فندے بنانا اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں جیسے یہ دول اون کو ہو گیا اسے ہم فنگر میں ایسے لیں گے اور اس سنگل والے کی اس کے اوپر سے لاکہ رکھیں گے پھر یہ والے کو ہم چھوڑ دیں گے اور کھیچ لیں گے تو یہ اس طریقے سے بھی آپ جو ہے آرام سے فندے بنا سکتی ہیں اس طریقے سے آپ کو فندے بناتے جانا ہے آپ کو جتنے بھی فندے بنانے ہیں اتنے بنا لینے ہیں تو میں تھوڑے سے فندے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں دیجائن آگے کیا کیسا بنے گا دیکھیں پھر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے میں نے اپنے چینل پر بہت سارے سندر سندر سے سوٹر ڈی جانبت نانے کے لیے بتایا ہے تو میں امید کروں گی کہ آپ کو بہت ہی ہیلپ ملے گی مدد ملے گی اس ویڈیوز کو دیکھ کر کے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں ہمارے ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو کوئی کوششن ہو تو پلیز ہمیں پوچھ لیجئے کمنٹ کر کے میں آپ کی ہیلپ کروں گی تو اس طریقے سے جو ہے کہ ہمیں کچھ فندے آرام سے جتنا چاہے آپ اتنے فندے بنا سکتی ہیں اور یہ نورمل سے زیادہ موٹے بھی ان نہیں ہیں اور زیادہ پتلے والے بھی ان نہیں ہیں تو آپ اپنے انسار سے جو بھی لانا ہے اگر آپ موٹے ان کا سوٹر بناتی ہیں تو پھر آپ کو سلائی کا نمبر جو ہے بڑھانا پڑے گا جیسے دس لینا ہے آٹھ لینا ہے سات لینا ہے اس طریقے سے آپ کو اون کے حساب سے آپ لے سکتی ہیں سلائی اس طریقے سے جو ہے تھوڑے سے فندے بنا لینے کے بعد پھر میں آپ کو اس میں ایک بہت ہی خوبصورا سا بورڈر بنانے کے لئے بتا دوں گی یا پھر آپ اسے پیٹن کو پورے سوٹر میں بھی اپلائے کر سکتی ہیں یہ ٹو این ون ہے جو ہی میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں دیکھیں پھر اس طریقے سے جو ہے آپ کو بنانا ہے فندے کچھ اس طریقے سے فندے ہو گئے اب جو ہے پیٹن اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اگر آپ اپنے ہزبن کے لئے بہت پیارا سا مفلر بنانا چاہتی ہیں تو یہ اس ڈیجائن کو بھی آپ اپلائے کر کے بنا سکتی ہیں جیسے کی یہ فندے تو میں نے آپ کو بتا دیے بنانے کے لئے اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے فندے جو ہے اس طریقے سے ایک اُلٹا بھی نہیں دیکھیں اون پلس لائی اپنی اور رہے گا تو ہ preconniejap اس طریقے سے اُتار لیں گے س لائی سکٹ کر لیں گے کچھ کرنا نہیں ہے پھر اپنے اور رہے سکتی ہیں اور یہ ہے تین فندے اُلٹے بھی نہیں ایک دو اور یہ کیا ہے تین فندے اُلٹے بھی نہیں گے اُن کو پیچھے لے کے جائیں گے ایک فندہ اُتار لیں گے اور یہ کیا ہمیں اپنی اپنے اور لائنا ہے اور تین فندے اُلٹے بھی نہیں گے ایک دو اور یہ کی ہو گیا 3 فندے اُلٹے اُن کو پیچھے ایک فندہ اُتار لیں گے اسی طریقے سے آپ کو پورا آرام آرام سے جو پہلے نئے بنانے والے ہیں اس کے لئے میں بول رہی ہوں آرام آرام سے آپ کو بنانا ہے کوئی پروپلم نہیں ہوگا اس طریقے سے دیکھیں نکل جائیں گے تو 3 فندے اُلٹے بینے ایک فندے اُتار لیں گے فیٹ سے 3 فندے اُلٹے بینیں گے اور ایک فندہ اُتاریں گے اسی کو ہمیں پیٹن کو ریپیٹ کرتے جانا ہے پوری سلائی جتنے بھی آپ نے فندے بنائے ہیں اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پہلے جو بھی نئے بنانے والے ہیں اس کو تھوڑا سببین کر کے ٹرائے کر لیں بنا لیں اس کے بعد ہی پھر آپ جیادہ فندوں میں بنا لیں پہلے دس پندرہ فندوں میں ٹرائے کر لیں بنا کے تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہی آپ کو بناتے جانا ہے پوری سلائی آپ کو اسی طریقے سے کمپلیٹ کر لینی ہے میں اسے کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو لاسٹ میں دیکھ لیجئے کہ کیا کنفیوجن نہ ہو لاسٹ میں دو فندے اُلٹے ہو گئے ایک فندہ یہاں پہ تین فندے اُلٹے ہو گئے ان کو پیچھے کریں گے پھر ایک فندہ یہاں پہ اُتار لیں گے ان کو اپنی اُڑ لائیں گے اور دو فندے کو ہم اُلٹا بین رہے ہیں دیکھیں ایک پلس یہ دو دو فندے اُلٹے ہو گئے اب دیکھیں ہمیں بیک سائٹ سے کیا کرنا ہے یہ جو ہے تین فندے ہم اُلٹے ہو گئے دیکھیں بیک سائٹ سے ہمیں کیا کرنا ہے پہلے فندے اسکیپ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ تین فندے سیدھے ہیں دیکھیں فرنس بیک سائٹ سے ہمیں یہاں پہ تین فندے اُلٹے ہو گئے ایک دو تین تین فندے اُلٹے بین رہے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو آپ نے اُتارے ہوئے فندے ہیں وہ دو فندوں کے بیچ میں بننا چاہیے اور وہ بھی اُلٹا جیسے کی یہ دیکھیں یہاں پہ اُتارا ہوا فندہ ہے میں تھوڑا بین لیتی ہوں پہلے پہلے تین فندہ اُلٹا ہو گئے آپ پھر اس کے بعد ایک فندے کو اُتار لیں گے اور پھر تین فندے جو اُلٹے بینیں گے ایک دو تین پھر سے اُن کو پیچھے اپنی اور کریں گے ایک فندہ سکیپ کریں گے تین فندے بیننے ہیں اُلٹے اور ایک فندے اُتارنے ہیں بس آپ کا یہی پیٹن ہے مگر کونسا فندہ اُتارنا ہے کونسا آپ کو بیننا ہے یہ میں تھوڑا سا بین لیتی ہوں تھوڑا پیٹن آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے سو فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا سی بین کے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں اس طریقے سے یہ پیٹن بنے گا اور جو مین اس کا پارٹ تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تین فندے پلس یہ چوتھے فندے کا جو فندہ ہے دیکھیں یہاں پہ جو سٹارٹنے کیے ہیں آپ یہاں سے دیکھ پا رہی ہوں گی کہ 1,2,3 3 فندے اُلٹے ہیں اور یہ 1 فندہ سیدھا ہے جسے کہ ہم نے یہاں پہ اُتار کر کے بیننا ہوا تھا تو یہ جو ہے فرنٹ سائیڈ سے اس طریقے سے آگے جو کی اسطریقے سے یہاں پہ تین فندے سیدھے ہیں ایک دو اور یہ تین والے بیچ والے فندے سیدھے ہیں تو اسے کو اسی کو اللہ کرسکتے ہیں کہbinیں دیکھیں پہلے فندے اُلٹے ہیں فرنٹ سائیڈ ایک سائٹ سے 3 فندہ ہوا millennia اور اس سائٹ سے یہ تین فندے میں سے ایک فندہ سیدھا رہے گا जیسا کی میں آپ کو بنا کروں مع 뭔و sweet پہلے فندے اور یہ 3 فندے یک سائٹ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سائٹ یہاں پہ اولٹے بینے گے 1 2 3 3 فندے اولٹے بینے تو ایک فندہ سیدھا رہے گا پھر این کو پیچھے کرتے ہیں ایک فندہ سکیپ کرتے ہیں اس سائٹ سے ہے تو سال سے ہے تو سال سے دیکھیں یہاں پہ 3 فندے اولٹے ہیں بنیں گے یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ تین فندوں میں سے جو بیچ والے فندے ہوتے ہیں اسے ہمیں اس طریقے سے رائٹ سائٹ سے سیدھے بنیں گے اور بیک سائٹ سے اُلٹے بنیں گے جیسے کہ یہ سیدھا ہو گیا رائٹ سائٹ سے بیک سائٹ سے دیکھے تین فندے اُلٹے ہیں اسی چیز کی میں بات کر رہی تھی کہ آپ اگر اس چیز کا دھیان رکھیں گے تو بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور سیم پروسیس سے بناتے جانا ہے تین فندے اُلٹے اُن کو پیچھے کریں گے ایک فندہ اُتار لیں گے پھر سے ہمیں اس کو اپنی اور لانا ہے اور تین فندے اُلٹے بننے ہیں پھر سے اُن کو پیچھے اس والے فندے کو اُتاریں گے اور تین فندے اُلٹے بنیں گے دیکھئے اسی طریقے سے جو ہے آپ کو بناتے جانا ہے اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سا ڈیجائن بن کر کے تیار ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پھر ہی ہیں یہاں پہ تو اس ڈیجائن کا آپ مفلر بنا لیں گے تو دونوں طرف سے آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں دونوں طرف سیم ہی پیٹن بنے گا دیکھئے تو امید کرتے ہیں آپ سب کو یہ ڈیجائن پلس یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کر لیں سسکرائب نہیں کیے ہمارے چینل کو تو سسکرائب کر لیجئے کوئی کوششن ہے تو کمنٹ باکس میں لکھئے شکرائب کریں ایک مطاف کریں موسیقی